اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو ٹک ٹاکر سوشل میڈیا سے منصر ایک لوگ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں وجہ کیا ہے ایک ان میں سے خان علی ہے جو ویلے لوگ کے نام سے چینل چلاتا ہے یا چلاتا تھا ورائیور اس کو پکڑ لیا گیا ہے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے اس کا پرینک ہو گیا لیکن خواتین نے اس پرینک کو پسند نہیں کیا اس کا جو بھی موٹف ہو وہ اپنی طرف سے اس موٹف کو ڈپینڈ کر رہا ہے لیکن پرینک کبھی کوئی حد شد ہوتی ہے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ اصلاح کے نام پر کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرو اور ہر معاشرہ جو ہے نا اس کے کچھ لیمیٹیشنز ہوتی اس لیمیٹیشن کو آپ کروس کرو گے تو لوگ برابان جائیں گے اکثر ٹک ٹاکرز یا یہ جو پرینکسٹرز اسپیشلی جو پرینکسٹرز ہیں وہ بڑی پلانڈ طریقے سے چلتے ہیں وہ ساری چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں اور آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایکٹنگ کے ذریعے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایسی ہے تو خان علی بیلے لوگ والا جو آدمی ہیں اس نے بھی کچھ چیزوں کا اطراف کیا ہے کہ میں نے جو سرڈن پرینکس کیے ہیں ویٹ وز آل پری پلانڈ اور وہ سب ہم نے ایک پلاننگ کے تحت کیا لیکن دوسری طرف یہ لڑنا جھگڑنا پٹنا اور اس کو حسی بنانا خواتین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ ایک طریقے سے ایک نازیبہ اور نیگٹیو ماحول اس کی طرف لے کے جاتے اور ایسے لوگ اگر فیمس ہو جائیں اور فیم حاصل کر لیں تو دوسرے لوگ جو اس فیلڈ میں آنے والے ہوتے ہیں وہ پھر یہی کام کو اپنی فاؤنڈیشن بنا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے میں تو ان پرینکسٹرز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تو یہ پلانڈ پرینکسٹرز ہیں کہ پلانڈ سکرپٹڈ ہے معاملہ سارا کے سارا تو ایک اینی وے آپیں غلط تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھئی کسی کو تنگ کر کے خوشی حاصل کرنا اپنے اندر ایک بڑا گھٹیا کام ہے کسی کو تنگ کر کے خوشی حاصل کرنا دین نے تو اس کی اجازت قطعا نہیں دی ہے آپ پلان کر کے بھی کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو تو یہی میسج دے رہے ہو کسی کو تنگ کرو اور اس سے پھر مزالو اور اگر یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ کو کوئی صحیح معلومیں تنگ کرنا شروع کر دے تو یہ جتنے پرینکسٹرز ہیں نا ان سے پھر پوچھوں گا میں کہ انہوں نے کتنا پرینک آتا ہے یہ بڑے سیریس ہو جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تو خیر بہرحال ایک طرف تو یہ ہوگی دوسری طرف وہ آدمی کاشف ضمیر جو سونے کی چینے پین کے پھرتا تھا اور بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑی بڑی پوشٹ جگہوں پہ اور شیر رکھا ہوا تھا وہ بھی پکڑا گیا پتہ چلا کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ فریب تھا جھوٹ تھا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے فیک گولڈ ویسی بھی مرد پر حرام ہے گولڈ کا پہننا تو فیک گولڈ کی چینز فیک گھڑیاں یعنی برینڈ لکھے ہوئے گھڑیوں پہ اور ڈائمنٹ جو ہے وہ سارا کچھ فیک ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پیسے والا امیر آدمی ہوں اور اس طرح وہ پولیس والے سے جب پوچھا گیا اس نے کہا کہ اس طرح کے سویٹ ٹاک سے لوگوں کو ایٹھتا تھا اور لوگوں کو قرض لیے لوگوں سے پیسے اٹھاتا تھا اور اس کے بعد فرار ہو جاتا تھا اس نے دبائی میں بھی فراد کی اور فراد دبائی میں کی تو پاکستان میں کیسے پکڑا جاتا اچھا یہاں تک کہ جس مکان میں رہتا تھا وہ بھی اس کا ذاتی مکان نہیں تھا وہ بھی قرائے کا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ جب اس کے پیچھے لوگ آتے تھے تو یہ مکان بدل لیتا تھا تو پیچھے جاؤ تو پتہ ہے کوئی نہیں بندہ غائب سمان غائب اور وہ شیر بھی اس کے نہیں تھے وہ شیر بھی اس کے ایک دوست کے ہیں جو پنڈی میں رہتا ہے تو سارا کچھ ایک سیٹ اپ ہے کنیکشنز ہوتے ہیں انہوں کے بعض پولٹیکل کنیکشنز ہوتے ہیں بعض انہوں نے کبھی کنیکشنز کنیکشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس کی اوٹلائز کرتے ہیں کبھی پولٹیشنز وغیرہ کے ساتھ تصفیریں کھچوا لیتے ہیں سیلفیز بنا لیتے ہیں اس کو یوس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ترکی ڈراما جو بڑا مشہور ہوا ہے پاکستان میں ارتغرالغازی والا تو ایرترو سے بھی جا کے ملا اور اس کو بھی پاکستان لے کے آیا اور ادھر بھی پھرڈا شڑا ہوا پیمنٹ شیئرمنٹ نہیں دی وہ بھی ایک الگ معاملہ تھا وہ بھی چھوڑ چھوڑ کے واپر ٹرکی جلا گیا تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس سے سبق ہی حاصل ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا لوگ کہہ رہے گے ہو سکتا ہے یہ چھوڑ جائے گا باہر آ جائے گا ہمارے ہاتھ آپ کو پتا ہے کتنا انصاف ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کتنا انصاف ہوتا ہے تو یہ باہر پھر رہے ہوں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے اور پھر ہو سکتا ہے وہی حرکتیں کر رہے ہوں دوبارہ سے اور لوگوں کو پھر بے وقف بنا رہے ہوں یہ ان لوگ کی چکنی چپڑی زبانیں ہوتی ہیں وقیل ہوتے ہیں تگڑے ان کے اور یہ پھر باہر آ جاتے ہیں اور سپارشیں ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ انسان کو ایک کام کرے نا محنت سے اچھا کام کرے اس میں نیک نامی کمائے بدنامی سے بچے گناہوں کے راستے سے بچے جھوٹ سے بچے ان چیزوں سے بچ کے ایک صاف ستھرا کام کرو نا تو انسان کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ایک نے بدتمیزی کی راہ اختیار کی بدتہذیبی کی راہ اختیار کی وہ اس کی گلے پڑ گئی یہاں تک کہ پولیس والوں نے اس کی تضحیق کے لیے سے ہتکڑیاں وغیرہ پناکے ویلے لوگ والا خانہ لی تھا ایک نقاب پوش خاتون کے ہاتھ میں وہ ہتکڑی دی کہ دکھانے کے لیے کہ تم خواتین کو تنگ کرتے تھے نا یہ لوگ وہ کہتا ہے جی تنگ نہیں کرتا تھا پرینکس تھے میں تو ڈپٹا بنانے کی کوشش کر رہا تھا یہ کر رہا تھا لیکن بھائی آپ تنگ کر رہے تھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے تو ایک تو وہ معاملہ ہو گیا دوسرا یہ بھی ہے کہ جھوٹ کا بازار گرم کر کے اگر اوپر آنے کی کوشش کروگے تو جھوٹ زیادہ دن تو نہیں پنپتہ یہ جتنی توہین ہوئی ہے یہ سوشل میڈیا پر نیوز چینلز میں ورل لیول کے اوپر تو یہ کوئی اچھی بات تو ہے پھر ایک مسلمان ہو یار کس قسم کا اپنا آئیڈیا پیش کر رہے ہو دنیا کو کہ ایسے ہم دھوکے باز دغا باز لوگ ہیں کہ ہاتھی کے دنات کھانے کی اور دکھانے کی اور تو بارحال آپ سے اس سلسلے میں بات یہ کرنی تھی کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اصلاح کا راستہ اختیار کریں صحیح راستہ اختیار کریں دیکھیں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اہدین صراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی سیدھا ہی راوٹ ہو اس میں ادھر ادھر گھوم گھام والا راوٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہرڈلز ان آبسٹیکلز بھی آ سکتے ہیں پریشانی بھی آ سکتی ہیں لیکن وہ ہوگا صراط مستقیم وہ جائے گا صحیح گول کی طرف لیکن جام نے لائف میں شارٹ کٹ وغیرہ مارنے شروع کیے اور اپنی مرضی سے جیسا بھی ہو تیسا بھی ہو بس معاملہ چلتا رہے تو پھر یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اچھی زندگی جیئے اچھے پرنسپلز اچھے فاؤنڈیشنز کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچیں جھوٹ سے بچیں دوسروں کی تزہیق سے بچیں اور ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارے بس یہی میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ ان مثالوں سے سیکھیں اور وہ بچے یا وہ جوان یا وہ افراد جو اس فیلڈ میں پرنکس کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو دیکھو یار اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کا استعمال ٹھیک رکھو بس that's it بندے کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے تو ایسے کام نہ کرو جس سے بدرامی ہو چند لائکس کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو عجیب و غریب سے ٹک ٹاکرز دیکھنے میں آتے ہیں کوئی اپنے ہی گھر والوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور چند لائکس اور ویوز کے لیے کتنی گھٹیا بات ہے نا کہ آپ چند ٹکوں کے لیے اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا مذاق اڑا رہے ہو استغفر اللہ الرازی باران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں